بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پاک جو پورٹل میں نمیز برحان علیہ سیدکی ویورز آج جو میں آپ کے لیے موسٹ امپورٹن انفرمیشن لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے آئی بی اے سکر اسکریننگ ٹیسٹ پانس سے پندرہ کے حوالے سے اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ کون سی سلپے آگئی ہیں کس کٹیگری کی اور کون سی سلپ نیکسٹ کٹیگری میں آئے گی اور کون اس کے بعد آئے گی کیا انہوں نے شرائط و ضبط رکھیں کب سے ٹیسٹ سٹارڈ ہو رہے ہیں مکمل معلومات شیئر کروں گا آپ کے ساتھ سمس بھی شیئر کروں گا سلپ بھی شیئر کروں گا ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ اہم معلومات سے آپ اپ ڈیٹڈ رہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے آنے والی ویورز سے گزارش ہے مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں مل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ڈیلی بیس پہ جو بھی نیو جوبز آتی ہیں ان سے آپ اپ ڈیٹڈ ہیں ویورز سب سے پہلے ہم یہ نوٹیفکیشن پڑھ لیتے ہیں جو کہ ڈیو سٹی ایس سیبا ٹیسٹنگ سرویس والوں نے ایشو کیا ہے گورنمنٹ آف سندھ کراچی سرویس جنرل ایڈمنیسٹریشن کوڈینیشن ڈیپارٹمنٹ ضروری ہدایت ضروری ہدایت کے اندر اسکریننگ ٹیسٹ فور پانچ سے پندرہ اسکل ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں سترہ جنوری سے لے کر بائیس جنوری دو ہزار تیسٹ تک ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے اچھا سترہ سے بائیس جنوری تک جو ٹیسٹ ہوں گے نا یہ صرف گریجوشن کٹیگری کے ہوں گے ایک بات کلیر کرتا چلو یہ صرف گریجوشن کٹیگری کے ہوں گے اس کے بعد جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کی تاریخ آئے گی سلپے آئیں گی اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کا بھی جو ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے انہوں نے پانچ دن اور یہ شفٹ وائس کریں گے مارننگ ایوننگ دو تین شفٹوں کے اندر جو ہے یہ ٹیسٹ لیا کریں گے تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ گریجوشن کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں سترہ جنوری سے بائیس جنوری تک ٹھیک ہے صرف گریجوشن اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے ٹیسٹ ہوں گے اس کے بعد میٹرک کے ہوں گے ابھی تاریخ آئی ہے گریجوشن کی تو ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک ہی رول ریگولیشن ہے صرف ڈیٹ کا فرق ہے اصل قومی شراغتی کارڈ اصل پاسپورڈ اور ایڈمیٹ سلپ کارڈ لازمی ہے یعنی کہ آپ نے اپنا اوریجنل نائیسی اور سلپ لے کر جانی ہے ٹیسٹ کے اندر ٹیسٹ سے متعلق اسٹینچری ہارٹ بورڈ ٹیسٹ سینٹر پر مہیہ کی جائے گی اگر آپ کا اصلی شنکتی کارڈ گم ہو گیا ہے تو اس کی ایف آئی آر یا انسی یا نادرہ کا ٹاکن قابل قبول نہیں ہوگا ٹھیک ہے اینائی سی آپ کے پاس لازمی ہو ایکسپائر ہو ڈپلیکیٹ ہو کوئی بھی ہو لیکن اینائی سی ہونا ضروری ہے موبائل فون پرس کلکولیٹر اور دیگر الیکٹونک اشیاء ٹیسٹ سینٹر میں لانے کی اجازت نہیں ہے ٹیسٹ شروع ہونے کے بعد کسی بھی امیدوار کو ٹیسٹ سینٹر میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی کسی بھی امیدوار کو ٹیسٹ شروع ہونے کے آدھے گھنٹے پہلے ٹیسٹ ختم ہونے کے آدھے گھنٹے پہلے سینٹر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی بھی امیدوار کو اگر کسی بھی قسم کی جالی سازی میں ملوث پایا گیا تو وہ مستقل میں آنے والی تمام گورنمنٹ STS کی نوکریوں کے لیے نائل قرار دیا جائے گا تو دوستو بہت دھیان سے یہ ٹیسٹ دینا ہے اور جوہے وہ بہت محنت سے دینا ہے آپ نے تمام امیدوارن کو مارکس پہننا لازمی ہوگا تمام اہل امیدوار کو نیچے دیے گئے لنک سے اپنا ایڈمیٹ کارڈ یا سلپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی ڈاؤنلوڈ سلپ کرنے کے لیے آپ نے جس کا لنک ہم اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے اچھا اس پہ نوٹ لکھا ہے موبائل فون رکھنے کی ذمہداری سیوہ ٹیسٹنگ سرویس کی نہیں ہوگی اس لیے موبائل فون لانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیوہ ٹیسٹنگ سرویس سکھر ڈسار احمد صدیقی روڈ سکھر اور یہ ان کا فون نمبر ہے اور ٹائمنگ ہے 9 سے 5 تک تو یہ ہو گئی ہماری جنرل انفرمیشن جو ضروری ہدایات تھی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میسیج آیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے سکریننگ ٹیسٹ گریجویشن کٹیگری یہ ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سترہ ایک دو ہزار تیس ٹیوزڈے کو ہے ان کی جو سٹی ایس کی ویب سائٹ ہے اس پہ یہ اپشن آ گیا ہے ڈاؤنلوڈ سلپ کا ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ سلپ آپ نے اپنا اکاؤنڈ لوگ ان کرنا ہے لوگ ان کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ڈاؤنلوڈ سلپ پہ کلک کریں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں گریجویشن کٹیگری ہے تو اس طرح کی آپ کے پاس سلپ آ جائے گی اس کا آپ نے پرنٹ نکلوا کے ہے ٹیسٹ سینٹر میں لے کر جانا ہے اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں بلوک نمبر سیٹ نمبر کٹیگری ہے آپ کی گریجویشن آگئی ٹیسٹ کی ڈیٹ آگئی ٹائم آگئی ساری ہدایات میں نے آپ کو بتا دی ہے مکمل کینڈیڈ ایڈمیٹ سلپ ٹیک ہے تو یہ تھی ہماری آج کی سیوہ ٹیسٹنگ سرویس کی اس سلپ کے حوالے سے مکمل معلومات امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائکن شیئر لازمی کریں چینل کو سپورٹ سبسکرائب کرنے ملتے ہیں اگری ویڈیو میں ایک نئی جوپ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تنکس فور واشنگ